انہوں کو ایک جگہ پر جانا ہے ممبئی میں ایک بڑا اسکول ہے ان کو فون لگایا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں سے دیڑھ ساتھ سے کانٹیک کر رہا ہوں نہ کانٹیک ہوتا ہے نہ بات ہوتی ہے تو ہم کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو پروگرام رکھا جائے اور نوجوانوں کو تعلیم اور اخلاق سے وابستہ کیا جائے بہرحال خوشی اس بات کی ہے کہ کم از کم امت میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہماری اپنی غلطیوں کو بتانے والا آئے اور ہمارے نوجوانوں کو اور مسلمان معاشرے کو ان کی غلطیوں کی اصلاح کی فکر کرنے کی کوشش کرے اور انہیں بتائے کہ ہم کس ڈائریکشن میں اور کس سمت میں ہم جا رہے ہیں اور ہمیں کس سمت میں جانا چاہیے اس دنیا کا اللہ حب العزت نے امتحان اور آزمائش کے لیے بنایا اس دنیا میں انسان عیش و عشرت کے لیے اس دنیا میں انسان راحت اور آرام کے لیے اور اس دنیا میں انسان شغازی کے لیے نہیں آئے اللہ رب العزت نے اسے اس لیے بیجا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَعَمَلَا کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کر کر آخرت کی زندگی کو وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَا لَهُمْ وَلَعِمْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جہاں پر اللہ رب العزت خرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اس لیے بیجا تاکہ وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی کامیابی کے راہ چنسکو اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ رب العزت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکو مگر یہ دنیا کیسے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے دور ہوتی جا رہی ہے اور قیامت سے قریب ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے اس دنیا میں بسنے والا انسان اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس دنیا میں پیٹ بھرنے کے لیے آیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس دنیا میں نام بنانے کے لیے آیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ میرا جیب بھر جائے میری خواہشات پوری ہو جائے اور میں ایک اچھے نام کے ساتھ چاہے ہوں کسی بھی فیل کا ہو مجھے صرف نام چاہیے لوگ مجھے لائک کرے اور لوگ میرے ویورس بڑھا دے اور طرح طرح کے ایسے ایسے خیالات دے کر دنیا کے اندر میں زندگی بسر کر رہا ہے مگر یہ تمام کے تمام چیزیں انسان کے لیے سوائے ہلاکت کے اور گوئی راستے کی طرف انسان کو نلی لے جاتی ہے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا یہ ایمان کی نعمت ان لوگوں کو اس کی قدر ہے جو لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاپان، یورپ اور امریکہ اور یوکے یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے آج سے تین سو چانس سو سال پہلے منصوبہ بنایا عالم اسلام پر حملہ کیا اس ملک ہندوستان میں بھی وہ آئے اور اس ملک پر انہوں نے دو سو سانت تک حکومت کی اس ملک میں جب انگریز آیا ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے تاریخ کو جڑ مر سے نکالا جا رہا ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت انگریز اس ملک میں آیا اس وقت اس ملک کی جی ڈی پی جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا کنی تھی معلوم ہے آپ کو پوری دنیا کا تیس پیسد جی ڈی پی مسلمان تھرٹی جی ڈی پی تھی یعنی ہندوستان میں کس وقت انگریز آئے اس وقت اس ملک کی جی ڈی پی کتنی تھی تھرٹی تیس پی اور آج تین بھی نہیں ہے کہتے ہیں کہ جب وہ آیا تو ہماری جی ڈی پی تھرٹی تھی یعنی پوری دنیا کی دولت کا تیس پیسد حصہ ہندوستان کے اندر میں پائے جاتا تھا صرف ہندوستان میں اور جب وہ یہاں سے گیا تو ہماری جی ڈی پی سیون تھی اس کے بعد سے لے کر آج تک ہماری جی ڈی پی کبھی بھی تین چار اور سان سے اوپر نہیں بڑھیں وہ ہمیں لوٹ کر چلا گیا مگر ایک بات بہت تاجب ہوتا ہے کہ جو لوگ پوری دنیا کو لوٹ کر گئے پوری دنیا کے مان کو لوٹا پوری دنیا سے انسانوں کے ذہن و دماغ سے اخلاق کو ختم کیا ان کے ذہن و دماغ سے ایمان اور اسلام اور مذہب کو کھرچ کھرچ کر نکالنے کی انہوں نے کوششیں کی آج صورت حال یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور یہاں کے لوگ ان کی ایکس پرائیڈیٹ تحذیر کی طرف دورتے چلے جا رہے ہیں جن چیزوں کو وہ ریچیکٹ کر چکے ہیں جن تیوریز سے وہ پریشان ہو چکے ہیں جن اخلاق جس پیشن سے وہ تھک چکے ہیں جس خانداری نظام کی تباہی سے وہ پریشانی کے علم میں مختلع ہے دپریشن میں مختلع ہے خودکشی کرنے پر آمدہ ہے ان تمام چیزوں کو اس ایکس پرائیڈیٹ اور آؤٹ آف ڈیٹ تخذیر کو ہمارا نوجوان آج اپتیار کرنے کی کوشش کا رہا ہے آپ کو احران یہ ہوگی کہ امریکہ میں ہر سال ایک اندازے کے مطابق تیس سے چالیس ہزار لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جاپان میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے ان لوگوں کا خود یہ دعویٰ ہے کہ اگر اسی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دو ہزار پچاس تا اسلام یورپ کا سب سے بڑا محسوس ہوتا ہے سب سے زیادہ مسلمان وہاں پر پائے گئے ہیں ایسا کیوں اس لیے جس تحذیر کو تین سو سال صرف وہ پیسے کے پیچھے اور کرسے کے پیچھے دوڑ کر وہ تھک چکے ہیں وہ تحذیر مادی تحذیر ہے اس تحذیر میں صرف ظاہری طور پر اچھائی نظر آ رہی ہے مگر وہ اندر سے تھوکلی تحذیر ہے کیوں اس لیے کہ پیسے میں کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے اسٹیٹس اور عزت کے پڑھانے سے سکون نہیں مل سکتا ہے سکون اگر ملتا ہے انسان کو تو اس وقت ملتا ہے جب اس کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے مضبوط ہو اور اللہ سے اپنے خالق اور مالک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کہ یہ اللہ کی کتاب سے تعلق کو مضبوط کرنا پڑتا ہے جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا بڑی باورکت کتاب ہے کیوں نازل کیا ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ صرف اس کو محفلوں میں پڑھ دیا جائے اور کسی میت کے اوپر اس کی تلاوت کر دی جائے نہیں اسے اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیتوں پر غور کرو اور غور کرنے کے بعد تم اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کے اسباب اختیار کرو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا آج جیسا کہ ہماری بچی نے بھی تقریب کی کہ ہماری بہنیں یہ اعتدار تشکار ہو رہی ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی معہول نہیں ہمارے گھروں میں عورتیں سیریلیں دیکھتی ہیں ہمارے گھروں میں مرد فلموں کو دیکھ رہا ہے ہمارا نوجوان کی گیم کے لہا دے ہم سب ایسی لطوں کے اندر ملترہ ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی اہمیت کو سمجھا نہیں لگی جبکہ انسان کا سب سے قیم کی سرمایہ اگر اپنے ایمان اور اسلام کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو اس کی اپنی اولاد ہیں جو اس کے لیے آخرت اور دنیا میں عزت اور کامیابی کا بھی باعث ہو سکتی ہے اور اس کے لیے بربادی اور ہلاکت کا بھی باعث ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذکر ہم اپنی عورتوں کو کہے کہ وہ سیرت پڑھے ان عورتوں کی سیرت پڑھے جن عورتوں نے ایسے ایسے حالات کے اندر میں اسلام پر استقامت کا ثبوت فراہم کیا عمرہ فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کیا ظلم نہیں کیا گیا خالتے ہوئے پانی کے اندر خالتے ہوئے تیل کے اندر میں ڈال کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا فرعون میں مگر وہ ایمان اور اسلام سے ڈگمگائی نہیں ایک حیرت انگیز واقعہ جو عام طور پر ہمارے عورتیں بھی نہیں جانتی ہے اور ہمارا مرد بھی نہیں جانتا ہے ماشدت فرعون ماشدت فرعون کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر حضرت جبریل نے کہا کہ میں مراقلے کر آیا ہوں اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے معراج کے لیے تو پہلے سفر اسرہ ہوا اور پھر اسرہ سے معراج سفر اسرہ کس کو کہتے ہیں سبحان اللہ ذی اصاب عبدہ لیل من المسجد الحرام من المسجد الاخصر لذی بارکنا حوله جس کو قرآن نے بیر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا قرآق پر یہ کوئی منگرب کا حالی نہیں ہے دنیا میں جھوٹی جھوٹی فلموں کی جو اسٹوریاں بنائی جاتی ہوئے نہیں یہ حقائق پر مبنی ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن زبان عبد سے بیان کیا ہے اس اسلام میں جتنی بہترین اسٹوریاں قرآن اور حدیث میں بیان کی ہے دنیا کے کسی کتاب میں آپ کو اس سے بہتر کہانیاں اور کس سے نہیں مل سکتے ہیں مگر ہم دوسری جھوٹی چیزوں پر گروسہ کر رہے ہیں اور جو حقائق ہمارے پاس اور جو ہیرے ہمارے پاس ہیں ہم نے اسے چھوڑ رکھا ہے بہرحال تو فرماتے ہیں میں براد پر سوال ہوا وہ اتنا تیز چلتا تھا کہ جہاں اس کے نظر ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا اس کے بعد پر ناتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیلات بیان کی کہ آپ وہاں سے نکلے مدینہ منورہ سے گزرے تو کہا گیا کہ یہ آپ کا دار الحجرہ ہوگا پھر ملک شان سے گزرے وہاں پر آپ نے کتابوں کی سطول کو دیکھا ایک جو مجھے اہم واقعہ اس صلاح کا بیان کرنا ہے واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی قریب پہنچے تو حضور نے بہت ہی بہترین خوشبو مخصوص کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافتہ کیا اے جبریل ماہا دی یو طائح تطیبہ اے جبریل یہ بہترین خوشبو کیا ہماری مائیں اور ہماری بہنیں خاص طور پر اس کو سنوے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو آ رہی ہے ماشدتو بنت فیرعون کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے یہ کون ہے ماشدتو بنت فیرعون یہ ایک عورت تھی جو فیرعون کی بیٹی کے سر پر کنگا گیا رہی تھی وہ فیرعون کی بیٹی کے سر پر کنگا کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا اور اس عورت نے اسے اٹھایا بسم اللہ بول کر اٹھایا تو یہ فیرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ یہ کونسا تمہارا نیا معبود ہے جس کو تم بکار رہے ہو کیونکہ فیرعون دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو کہا کہ وہ اللہ تو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے اور فیرعون کا بھی رب ہے تو کہا کہ میں اپنے باپ سے جا کر قبھن ہوں کہ وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور رب کی عبادت کرتا ہے کہا جا کر کہہ دے کیونکہ حالت نہیں وہ مومنہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی اس بیٹی نے جا کر اپنے باپ کو خبر دی وہ آگ بولا ہو گیا کہ میرے محل میں یہ مومن عورت کیسے آگئی اس نے کہا کہ اس کو میرے دربار میں لائے گیا اس کو لائے گیا اس عورت کو اور کھولتا ہوا تیل لکھا گیا اس کے تین بچے تھے پہلے ایک بچے کو اس کھولتے ہوئے تیل میں چھوٹ دیا گیا ماں کی نظروں کے سامنے وہ کھولتے ہوئے تیل میں بلبلاتا ہوا موت کے گھاک پتا تھے دوسرے بچے کو لائے گیا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا تیسرا بچہ اس کی گود میں تھا جو ابھی دور پی رہا تھا گول بھی نہیں سکتا تھا جب اس بچے کو لینے کی کوشش کی تو ماں کی مہمتہ جا گی اور وہ تھوڑی سی ڈگمگائی اور سوچنے لگی کہ یہ میرام چھوٹا سا محصول دھولتے ہوئے تیل میں میرے سامنے دو پہلے دو بیٹوں کی طرح چلا جائے گا کیا گجرے گی میرے اوپر وہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نے اس بچے کو قوت گویاری آتا کی اس میری اے میری ماں سبر کر کوئی بات نہیں اس عذاب کو برداشت کر لے مگر ہمیشہ ہمیشہ کے اللہ کی عذاب سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے جب یہ جملہ اس بچے کے مو سے سنا تو اس نے فوراں بچہ دے دیا اس بچے کو بھی اس کی ماں کے سامنے ڈال دیا گیا اس عورت کو بھی ڈال دیا گیا اور ان کی ہٹیوں کو وہاں پر اعتبر میں ڈال دیا گیا اب سر میں کنگا کرنے والی ایک مانوی سی عورت مگر ایمان پر اپنے اور اپنے خاندان کو نچھاور کیا کہ ایسی خضیلت آتا فرمائی کہ انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان سب سے افضل ترین سفر کر رہے ہیں سب سے افضل ترین فرشتے کے ساتھ سب سے افضل ترین سواری پر سفر کر رہے ہیں اور اس قبر سے خوشبو ان کو محسوس ہو رہی ہے یہ ہے عورت جب عورت ایمان پر جم جاتی ہے جب عورت اپنے آپ کو ایمان کے لیے تیار ہوتی ہے وہ چاہے کتنے ہی گھڑیا خاندان سے تعلق رہتی ہو اللہ کی نظر میں اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے ہم ہماری بچیوں کو سنائیں کہ ایسے ہوتے تھے لوگ ایمان پر قربن دینے والی ایسی ہوتی تھی ہماری مائیں اور ایسی ہوتی تھی ہماری عورتیں آج ہم چھوٹا سا کہ بھئی مجھے ڈاکٹر نہیں مل لہا ہے اس لیے میں کسی غیر کے ساتھ شادی کر لوں گی مجھے اپنے اسٹیٹس کا نہیں مل لہا ہے میں کسی غیر کے ساتھ چلی جاؤں گی یہ کتنا کمزور ایمان ہو گیا ہمارا کہ چھوٹی چھوٹی چیز پر اپنے اتنے قیمتی ایمان کو بیشنے کیلئے ہم کیا ہو گئے ہیں تیار ہو گئے ہیں ہماری عورتوں نے ایسا کردار تاریخ میں ادا کیا ہے خدا اتبار کی قسم دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی عورتیں نہیں بیش کر سکتا نہیں ام الممنین معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سب سے زیادہ ریرایتیں بیان کرنے والی ان کی خدمت میں حضرت علیہ ابن عبد الرحمن ابن عصر ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ان کی صیرت کو پڑھے انسان کے روندے کھڑے ہو جائے ہیں میں عدی طالب حشمی صاحب کی کتاب پر پڑھ رہا تھا اسلام کی چار سو باکمال خواتی ہیں ہماری عورتیں اس کتاب کو لیں انٹرنیٹ پر اسے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کا مطالعہ کریں کہ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن ابن عصر ابن زرارہ کیسی معنی آف عورت ہی وہ عورت جس نے آج جو احادیث کا زغیرہ ہمارے پاس جمع ہے امام زہری اور ابن حسن ان دونوں کو تیار کرنے والی حضرت عمرہ ہے انہی کی برکت سے احادیث مبارکہ کو تدوید عمل لیا ایسی بے شمار نسان ہماری تاریخ میں ملتی ہے ان عورتوں کی تاریخ کو پڑھیں ہماری صحابیات نے کیسے زندگی گزاری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زواج امطہ حرات نے کیسے زندگی گزاری اللہ کے رسول کی بیٹیوں نے کیسے زندگی گزاری حضور نے خود کہا یا فاطمہ بنت محمد اے فاطمہ بنت محمد یاد رکھ تیرا باپ تجھے جہنم سے نہیں چھٹکارا دے سکتا ہے تجھے خود عمل اور کردار کرنا ہوگا آپ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے ایسا تقوی اختیار کیا کہ حضور کی زبان سے اللہ نے کہلوایا سیدہ تنیساری اہل الجنہ کہ فاطمہ تُو نے تو ایسا کردار اور ایسا عمل کر کر دکھایا کہ تُو جنت کی عورتوں کی سردار بڑھنے اور اسی فاطمہ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا لیا ایسی ہوتی ہے ماں جو جنت کے سرداروں کی تربیت کیا کرتی ہے اس لیے ہم ہاستو اور پرچوں کے بڑی تعداد میں ہمارے ہاں پر عورتیں آئی ہوئی ہیں وہ اس بات کو سمجھے کہ سب سے بڑی ذریعہ داری اگر کسی پر تربیت کی ہے تو وہ ماں پر ہے اس کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے اگر اولاد بگاڑا ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ماں نے اپنے تربیت کے کردار کو حتم کر دیا ہے جب تک کہ ہماری ماں تربیت اسلامیہ اور ایمانیہ کردار اپنے گھر میں ادا نہیں کرے گی ارتداد کی ساندھی کو نہیں رکا جا سکتا ہے اور مصائب اور مشکلات اس دوفان کو نہیں رکا جا سکتا ہے سب سے بڑا رول یہی ادا کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھارز دیرانے والی کو رضی اللہ تعالی عنہ حضورت علم کو خضو نصف علمكم من حمیرہ امت تک پہنچانے والی کون ام المؤمنی معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی ایسی نظیر ہماری تاریخ میں موجود ہے کہ ہمیں کسی ہیروین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہمیں کسی ایکٹر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہمیں ضرورت ہے ہماری عورتوں کی صیرت کو پڑھ کر امیر کی مطابق اپنی زندگی کو گزارنا بہرحال میں اس موقع پر بہت زیادہ مبارک بات دیتا ہوں حافظ جمیل صاحب اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام حسادزہ کو اور شہر مالگاؤں سے تعلق رکھنے والے معاملین کو اور ان والدین کو جن کے بچے اور بچیوں نے قرآن کریم کو ختم کیا یہ اچھی روایت ہے کہ بچے تو قرآن ختم کرتے ہیں حافظ ہوتے ہیں مگر بچیاں حافظ رہی ہوتی ہیں اگرچہ بچیوں کے حافظ ہونے کی بات بڑے چیلنگ ہے مگر ارتداد کے اس ماحول میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بچیوں کو قرآن سے نسلک کرنے کے لیے انہیں حافظ بنانا چاہیے تاکہ کبھی اس کے دن میں یہ بات آئے تو رک جائے کہ میرے سینے میں قرآن ہے وہ کیسے اس نعمت کو چھوڑ کر کسی تاریخی کی طرف جا سکتی ہوں اس لیے میں بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام کے تمام حضرات کو بہرحال بارش کی وجہ سے نظام میں گھر پڑی ہوئی مگر وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی مقدرات اللہ کی طرف سے ہیں ہم نہیں جانتے کہ اس میں اللہ نے کیا خیر مقدر کیا ہوگا اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قرول فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے ساتھ ایمان کے ساتھ والحان عشق اور محبت نصیب فرمائے اور ہم سب کا خادمہ ایمان پر فرمائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ رب العالمين